موسیقی ڈائری آف او کومن مین کی مینی سیریز اسماعیلی مشنریوں کے جھوٹ میں آپ کا سواگت ہے خیر مقدم میرا نام سالیم لالانی ہے اگلے کچھ ہفتوں کے لیے ہم بات کریں گے اسماعیلی مشنریوں کے جھوٹ کے اوپر ان کی وائزوں میں سراسر سفید جھوٹ جو کہا جاتا ہے اس کی تھوڑی سی ہم جانچ کریں گے اور اس سیریز میں ہم پرانے مشنری جو تھے جیسے ابو علی مشنری تھے ہمارے بابل مشنری تھے کمالو مشنری ابھی بھی ہے تو ایسے بڑے بڑے جو ان کی باتوں کا بھی تھوڑا معاینہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کتنا جھوٹ ہے اور کتنا سچ ہے آپ خود اس کا فیصلہ کروگے میرا کام صرف اتنا ہے کہ میں آپ تک ان وائزوں میں یا ان لیکچروں میں کیا جھوٹ کہاں ڈالا گیا ہے اس کا پتہ میں آپ کو بتا دوں پھر فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے وائزوں کی شروعات میں آج ہم کوئی ایک مشنری کی بات نہیں کریں گے آج ان جنرل بات کریں گے کیونکہ جیسے ہی وائز شروع ہوتی ہے پہلا الفاظ جو ہوتا ہے وہ ہی جھوٹ ہوتا ہے اور وائز ختم بھی جھوٹ پہ ہی ہوتی ہے اور بیچ میں جو ہوتا ہے اس کی بات ہم ڈیٹیل میں آئندہ کریں گے لیکن ہر وائز شروع ہوتی ہے امام کے نام سے امام کے مقدس نام سے اور ان پہ سلوات پڑھی جاتی ہے امام کے مقدس نام پہ سلوات پڑھی جاتی ہے مشنری صاحب یہ کہتے ہیں کہ امام کے مقدس نام کے اوپر سلوات پڑھی ہے اب جھوٹ یہاں سے شروع ہو گیا اللہما صلی اللہ محمد و آل محمد یا اللہ ہمارے پیارے رسول اور ان کی آل پہ رحمت بھیج تو آل کون ہو گیا ابھی ابھی مشنری صاحب نے یہ کہا کہ مولانا حاضر امام کے اوپر سلوات پڑھیے ان کے مقدس نام پہ سلوات پڑھیے تو مولانا حاضر امام ہو گئے ہمارے پیارے رسول کی آل سب سے بڑا جھوٹ اگر اسماعیلیوں کو کہا گیا ہے تو وہ یہ ہے کہ حاضر امام جس کا نام کریم الحسینی ہے وہ رسول اللہ کے آل ہے وہ رسول اللہ کی آل ہے ایسا کہتے ہیں میں نے ایک اپیسوڈ کیا تھا اس موضوع کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ ہے اس میں میں نے یہ ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ ابھی تک چودہ سو سال ہوئے ابھی تک ایک بھی ثبوت اسماعیلیوں نے اس بات کا نہیں دیا ہے کہ حاضر امام کریم الحسینی اس کا کوئی بھی تعلق اس کا کوئی بھی لینا دینا رسول اللہ کے ساتھ تھا یا ہے ایک بھی نہیں اور میں نے یہ بات چیلنج کر کے بتائی تھی اسماعیلیوں کو میں نے مشنریوں کو چیلنج کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک بھی ثبوت ہے تو آگے آئیں اور مجھ سے بات کریں ایک بھی نہیں آیا کوئی نہیں آیا یہ بات کو بھی تقریباً ڈھائی سال ہو گئے اور وہ آئیں گے بھی نہیں کیونکہ وائز جو ہوتی ہے وہ بند دروازے کے پیچھے ایسے لوگوں کو سنائی جاتی ہے کہ جن کے موں کے اوپر پٹی ہوتی ہے وہ بول نہیں سکتے آپ ان کو کچھ بھی سنا دو جس دن اس نے موں کھولا اس دن اس دن آپ کی سسٹم اس کو پریشان کرنا شروع کر دے گی وہ بول نہیں سکتے آپ کو معلوم ہے ایک بھی ثبوت نہیں ہے اس بات کا حالانکہ جو ریٹن ہسٹری ہے اس میں بہت سارے ثبوت ہیں کہ آگا خان کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے ہسٹوریکل لحاظ سے بھی دیکھا جائے تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے یا جو مورالیٹی ہے جو آگا خان کی مورالیٹی ہے کہ دوسری دوسری عورتوں کے ساتھ شادی کے بعد پکڑا جانا وہ بھی ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ آگا خان کا اسلام کے ساتھ یا رسول اللہ کے ساتھ کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے تو جھوٹ تو یہاں سے شروع ہو گیا بلکہ میں یہ بات بتاتا چلو جو میں نے میرے اپیسوڈ میں بتائی تھی شاید آپ لوگوں میں سے بہت دونے نہیں سنی ہوگی کہ کیا ثبوت ہے کہ آگا خان یا کریمل حسینی کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا ثبوت مل گیا تھا جب عشناشری کہلاتے ہیں اور نبی فیصد لوگ مدینہ میں موسیٰ کازم کو مانے ان کی امامت کو مانا کیوں کہ امام اسماعیل وہاں پر موجود نہیں تھے لوگ یہ کہتے تھے کہ یا پھر وہ شہید ہو گئے ہیں یا پھر وہ گائب ہیں یا پھر وہ چھپے ہو گئے ہیں جو بھی صورتحال تھی یہ بات تو پکی تھی کہ امام اسماعیل حاضر نہیں تھے اور اس لئے امام اسماعیل امام نہیں ہو سکتے ہیں اور آگا خان کا یہ کہنا ہے کہ امام کو قبول کیا اور امام اسماعیل کی آل میں سے آگا خان آئے ہیں لیکن اس بات کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے اسماعیل انسٹیٹوٹ اور سٹڈیز جو لندن میں ہے 1977 میں آگا خان نے اس کو اسٹیبلش کیا ہسٹری کی ریسرچ کرنے کے لیے آج تک انہوں نے ایک بھی ثبوت نہیں دیا ہے کہ امام اسماعیل نے امامت کو قبول کیا تھا یا وہ حاضر تھے مدینہ میں جب ان کے والد امام جعفر صادق گزر گئے تو یہ بات ہے سلوات کی سچائی کی اور سلوات سے ہی وائز شروع ہوتی ہے سلوات پہ ہی ختم ہوتی ختم بھی جھوٹ ٹھیک ہے لیکن ابھی بھی ہم وائز میں نہیں جائیں گے اب جیسے ہی سلوات شروع ختم ماف کرنا اس کو کاٹیں گے جیسے ہی سلوات ختم ہوتی ہے لوگ پڑھنا ختم کرتے ہیں ویسے ہی مشنری صاحب کے موں میں سے دوسرا ایک الفاظ نکلتا ہے وہ وہ بھی جھوٹ پہلا تو جھوٹ ہو گیا حضر امام کے مقدس نام پہ سلوات پڑھئے وہ جھوٹ ہو گیا اب اس کے امیڈییٹ بات دوسرا جھوٹ ان کے موں میں سے نکلا حقیقت ی مومنوں ایسا بولتے ہیں حقیقت ی مومن کون کہ جو ان کو سن رہے ہیں جو گنگے لوگ جن کے موں پر پٹی بندی ہوئی ہے اور آنکھیں تو ویسے بھی نہیں ہیں وہ تو بچپن میں ہی پھوڑ دی گئی تھی اور ہمارے جیسی باتوں کو وہ سنتے بھی نہیں تو بہرے بھی ہو گئے تو یہ حقیقت مومن ہے مشنریز آپ کہتے ہیں حقیقت مومن ان سے مکاتب ہو کر اب یہ کیا ہوتا ہے ہم نے سنتو لیا حقیقت مومن لیکن کیا حقیقت ہے اور کیا مومن ہے اس کی تھوڑی بات ہم کرتے ہیں حقیقت ویسے تو آسان ہے سب کو معلوم ہے حقیقت ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جھوٹ ایک ہوتا ہے دکھاوا ایک ہوتا ہے حقیقت یہ تو ہم سب کو معلوم ہیں لیکن یہ جو مشنریز صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں اس حقیقت کی حقیقت بتاتا ہوں کہ جو مشنریز بتانا چاہ رہے ہیں لیکن حقیقت کی حقیقت مشنریز صاحب نہیں بتائیں گے وہ ہم جیسے لوگوں کو بتانی پڑے گی تھوڑا دریا میں ڈپکی لگانے کے بعد اسلام میں ایک طریقہ ہے جس کو صوفی کہا جاتا ہے تصوف صوف صوفی زم میں کیا ہے کہ وہ ایسا مانتے ہیں کہ چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں یا لوگ ہوتے ہیں کہ جو چار سٹیجز سے گزرتے ہیں جیسے نہیں بچہ جب ایڈیوکیشن کا سفر شروع کرتا ہے تو پہلے کنڈرگارڈن میں جاتا ہے پھر پر سکول میں پھر سیکنڈری میں پھر کالج میں پھر یونیورسٹی اس طرح چار ہیں تو سب سے پہلا قدم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شریع ایک دم فنڈیمنٹ اس میں مسلمان کو قرآن پڑھنا ہے نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا ہے حج کرنی ہے زکاة دینی ہے وغیرہ وغیرہ یہ ہو گیا شریع شریع قانون کے حساب سے یہ سب کرنا ہے اور یہ شریع آیا قرآن شریف سے لیکن جو شریعتی ہے جو مسلمان شریعتی ہے اس کو قرآن کو سمجھ نہیں کی ضرور نہیں ایسا صوفی کہتے ہیں اب دوسرا لیول آ گیا شریعت کے بعد آیا طریقت اب طریقت میں کیا ہے کہ وہ ساری چیزیں کرنی ہے جو شریعتی کرتا ہے لیکن وہ ایک قدم آگے جاتا ہے آگے کا مطلب قرآن کو سمجھ نے کی کوشش کرتا ہے وہ ہو گیا طریقت اس کے جو راز ہے اس کو سمجھ جنے کی کوشش کرتا ہے اس کو طریقت ہی مومن کہا جاتا ہے پھر آتا ہے حقیقت طریقت کے بعد میں آیا حقیقت کیوں کیوں کہ قرآن کو اس نے سمجھ طریقت والے نے تو اس کو حقیقت کا پتا چلا تو جو مورید حقیقت کو سمجھتا ہے اس کو تیسرا سٹیج کہتے ہیں حقیقت ی فنافلہ پھر پھر دودھ 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 نہیں رہتا پانی پانی نہیں رہتا وہ ایک ہو جاتا ہے وہ تصور جو ہے وہ بلیف جو ہے وہ جو ایمان ہے کہ وہ معریفت میں پہنچ گیا یہ چار سٹیج ہو گئے سوفیوں کے حساب سے میں پھر ایک دفعہ دورہ دوں آپ کو شریعت کہ جہاں پر آپ کو یہ ساری چیزیں کرنی ہے نماز پڑھنا یہ کرنا وہ کرنا قرآن کو بھی پڑھنا ہے لیکن اس کو سمجھ نی کی ضرورت نہیں پھر آتا ہے طریقت اس میں آپ کو وہ سارا کرنا ہے جو شریعت کرنا ہے لیکن آپ کو قرآن کا مطلب بھی سمجھ نا ہے پھر آتا ہے حقیقت کہ جس میں آپ کو پہلے شریعت کرنی پڑتی ہے پھر طریقت میں آنا پڑتا ہے تب جا کے آپ حقیقت بنتے ہو اور اپنے طریقت کو بھی پار کر لیا اپ نے حقیقت کو بھی سمجھ لیا اس کے بعد میں آپ معرفت ہو جاتے ہو آپ فنا فلا ہو جاتے ہو اللہ میں ایک ہو جاتے ہو یہ ہوا حقیقت کا مطلب جو مشنری صاحب کہتے نا حقیقت مومن اب آتے ہیں حقیقت پہ حقیقت مومن کس کو کہہ رہے اس مائلی کو کہہ رہے آپ جماعت کھانے میں چلے جائیے قرآن تو چھوڑ ہی دو آپ اس کو تو چھوڑ ہی دو آپ آپ صرف اس مائلی کو پوچھو کہ تمہاری دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے پوچھو نہیں معلوم ہے پانچ پرسنٹ شاید دس پرسنٹ زیادہ زیادہ دس پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ مریدوں کو اسمائلیوں کو خاص کر ویسٹن کٹریز میں نہیں معلوم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت کھانا کوئی ریلیجیس جگہ نہیں ہے یہ ایک کلب ہے آپ کلب میں یہ امید کرتے ہو کہ دعا کا مطلب پتا چلے قرآن کی تو جانے ہی دو جیسے مسجدوں میں قرآن پڑھایا جاتا ہے کیا قرآن جماعت کھانے میں پڑھایا جاتا ہے نہیں نہیں اگر پڑھایا جاتا ہے تو آئیے میرے سامنے اور اگر کہیں کوئی دنیا کی کسی کونے میں پڑھا پڑھا بھی گیا مان لو پڑھا گیا کتنے اسماعیلی قرآن کو جانتے سمجھ نا تو دور کی بات ہے حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ قرآن کو آج تک کوئی بھی نہیں سمجھا میرے جیسا ناقابل آدمی تو بالکل بھی نہیں مشنری بھی نہیں ملہ بھی نہیں قاضی بھی نہیں کوئی بھی نہیں اللہ کا جو کلام ہے وہ صرف یہ میرا عقیدہ ہے کہ پاک آدمی اس کو حاصل کرتا ہے حاصل بھی نہیں کرتا ہے اس کو ملتا ہے قرآن میں یہ بات کا ذکر ہوا ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت کرتے ہیں اب یہ کون لوگ ہوتے ہیں یہ الگ ی جیسے جیسے پہلے کہا ہے آپ آئیے یہاں پر ہم سے بات کیجئے ہم کو تھوڑا knowledge دیجئے کہ کیسے اسماعیلی مسلمان ہے اور کیسے اسماعیلی حقیقتی مومن ہے تو یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا حقیقتی مومن کا راز اب آتے ہیں مومن کے اوپر مشنے صاحب کہہ رہے تھے حقیقت مومن تو حقیقت جو ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا اب میں آپ کو مومن سمجھا ہوں مومن کیا ہوتا ہے قرآن شریف میں چار لیول کے لوگوں کو اللہ تعالی نے آئیدنٹی فائی کیا چار طریقے سب سے بیسک جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کافر وہ آدمی ہوتا ہے جو اللہ رسول کو نہیں مانتا تو جو مسلمان ہیں ان کو چھوڑتے سارے جو ہے وہ کافر کرشن بھی ہے ہندو بھی ہے ایتیز بھی ہے جو بھی ہے اللہ رسول کو نہیں مانا وہ ہو گیا کافر سمپل پھر آیا المنافقین یہ قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا المنافقین منافق وہ ہوتا ہے اپنی جان بچانے کی خاطر جھوٹ موٹ اسلام کو قبول کر لیتا ہے اور کبھی کبھی پیچھے سے اسلام کی برائی بھی کرتا ہے اس کو کہتے ہے المنافقین یہ دوسرا ہو گیا ابھی دو باقی ہے ٹیسرا آیا المسلمین مسلمان وہ ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے دل سے پڑھتا ہے مانتا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے اور رسول اللہ اس کے آخری نبی ہے یا رسول یہ ہو گیا مسلمان اب چوتھا آیا اب آپ کہو گے مسلمان کے بعد کیا ضرورت ہے کسی چیز کی اللہ نے ایک اور کیٹگری مسلمان کے اوپر بنائی جو کم لوگ جانتے اس کا نام ہے المومنین مومن وہ ہے کہ نہ صرف وہ مسلمان ہے لیکن وہ اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے جیسے حضرت ابراہیم بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے یا دوسرے دوسرے پیغمبر جنہوں نے اپنی جان کی بھی قربانی دی ہم آج کل بکرے کی قربانی دیتے ہیں یا کسی جانور کی دیتے ہیں یہ قربانی نہیں ہے ہاں پیسے کی قربانی تو دی آپ نے اس کا تو آپ کو کریڈٹ مل نا چاہیے لیکن یہاں پر المومنین کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی قربانی دو اپنے جان کی اپنے مال کی اپنی اولاد کی اپنی اپنی ایفرٹس کی جد و جہاد کی نفسی نفسی آتی اس کے قربانی اپنی سیکریفائس کرو اپنے جذبات کی کتنے ہیں مومن یہ ہوا مومن وہ نماز بھی پڑے گا اللہ کو بھی مانے گا رسول کو بھی مانے گا لیکن وہ اللہ کا کام جو ہے وہ پہلے کرے گا کتنے ہیں بتائیے الگی ٹوپک ہے یہ پھر کبھی بات کرے گے آپ سوچئے میں آپ پہ چھوڑتا ہوں یہ ال کافرون المنافقین المسلمین اور المومنین آپ کو جواب یہ دینا ہے کہ آج دنیا میں جو ہو رہا ہے اس میں کتنے مومن ہیں کتنے مسلمان ہیں اور کتنے المنافق ہیں آپ کو یہ جواب دینا ہے آج آگے چلتے ہیں تو مشنری صاحب نے کیا کہ حقیقت مومن تو وہاں بھی مشنری صاحب نے اسماعیلیوں کو اوپر رکھا حقیقت کی لیبل پہ رکھا اور یہاں بھی انہوں نے مومن بنایا مسلمان نہیں بنایا مسلمان تو کچھ بھی نہیں ہے مسلمان کے اوپر یہ آگا کان کا مرید ہے جو جماعت کانے میں بیٹھ کر شرک کر رہا ہے وہ ہے حقیقت مومن تو آج میں نے آپ کو مشنری کے جھوٹ کا پہلا قصہ سنایا حقیقت مومن والا قصہ سنایا سلوات والا قصہ سنایا اب اگلے ہفتے سے ہم کیا کریں گے کہ کوئی بھی ایک وائز کو پکڑیں گے اور اس کے اوپر ہم تھوڑی باتیں کریں گے کہ ان وائزوں میں مشنری صاحب کہنے کی کوشش کیا کہ رہے ہیں اور اس کوشش میں کہاں سچ ہے کہاں جھوٹ ہے تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھی گا اگر یہ ویڈیو میرا آپ پسند آیا ہے تو لائک سبسکرائب شیئر کیجئے گا میں ملوں گا آپ کو اگلے ہفتے اللہ حافظ سبسکرائب